بسم اللہ الرحمن الرحیم یارب ان قوم اتخذو ہادا القرآن محجورا قیامت کے دن گونجنے والی پیغمبر اسلام کی یہ وہ صدا ہے جس میں آن حضرت پروردگار سے اپنی قوم کی شکایت کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انتاز کر دیا قرآن کریم وہی کتاب ہے جس کے سلسلے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی آخری وسیعت میں فرمایا تھا اللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل بھی غیبكم خدا را خدا را قرآن کو نہ بھولنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم سے آکے بڑھ جائیں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اس قدر اہمیت و برکت کی حامل یہ کتاب اب تک ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن پائی ہے کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ آج ہمارے درمیان قرآن کریم صرف جہیز میں دینے تاقجے پر سجانے قرآن کی ہوا دینے اور شب قدر میں اسے سر پر رکھ کر قسم کھانے کے لیے رہ گیا ہے آج مسلمان سماج کی بستی اور مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہوئے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہر خوشک و تر کا جواب موجود ہے قرآن وہ نور ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکاتا ہے وہ نور ہے جو انسان کی ہدایت کرتا ہے اسے راستہ دکاتا ہے اسی لیے ماہ رمضان میں ہم دعاوں میں پڑھتے ہیں کہ حدل لنا سو بینا یعنی قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے حق اور باتیں کے درمیان فرق بتانے کو آیا ہے اور خاصے دلیلوں کے ساتھ آیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بستیوں سے بلندی کی طرف بڑھیں تو ہمیں قرآن کا دامن دھامنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت و شرف کے ساتھ زندگی بسر کریں تو ہمیں قرآن کریم کے سائے میں آ کر اسے سمجھنا ہوگا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کو بہتر بنائیں تو ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ کامیابی قرآن کریم کے پاس ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہِ رمضان ہے آئیے اپنے اللہ سے احد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور نبی کریم کو ہم سے بھی شکوا ہو